امریکی صحافی مرتضی حسین جو کہ پاکستانی نساد ہیں اوریان گریم جو کہ لوکل امریکی صحافی ہیں ان دونوں کے خلاف آئی ایس پی آر امریکی عدالت میں کیس کرنے جا رہے ہیں لیکن کیا ایسا ہو پائے گا آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں یہ دونوں صحافی انٹرسیپ کی جگہ اب ڈروپ سائٹ ویب سائٹ کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں اور اب ڈروپ سائٹ کے ذریعے ان دونوں نے یہ خبر بریک کی کہ پاکستان آرمی نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام آرمی اگاہی پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام کے تحت افواج پاکستان کے افسران جوان جو بھی ادارے سے منسلک لوگ ہیں ان کے فیک اکاؤنٹس ان سے بنوائی جاتی ہیں اور ان سے پھر مہم چلوائی جاتی ہے کہ ہر بندے نے اس پر مہم چلانی ہے تاکہ فوج کا ایمج بہتر ہو سکے اور ان لوگوں کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا رہے جو امران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور امران خان کا نیرٹیو لے کر چلتے ہیں اب اس سٹوری نے کافی ڈیمج کیا ہے اور لوگ تنقید کر رہی ہیں کہ کیا اب سوشل میڈیا پر جنگیں لڑی جائیں گی اب اس معاملے پر حسن ایوب نے ازاد میڈیا پر انٹرویو دیا ہے جس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو میڈیا گروپ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا سل ہے اس پر بیٹھ کر حسن ایوب نے کہا کہ ریاست پاکستان نے مرتضی حسین ریان گریم اور ویب سائٹ ڈراب سائٹ کو برطانوی اور امریکی عدالت لے جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے افواج پاکستان کے خلاف الزامات ثابت نہ ہونے کی صورت میں بھاری ہرجانے ویب سائٹ بندش اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سریعام معافی کی شرائط بھی شامل ہوں گی اس پر احمد نورانی نے ردمل دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایس پی آر کو یہ خوب پتہ ہوتا ہے کہ کس خبر کا بھونڈا سا جواب دلوا کر اسے پھیلانا ہے اور کس خبر کا جواب دلوانے کی غلطی بالکل بھی نہیں کرنی اب اس سے پہلے جب انٹرسپ نے سائفر لیگ کیا تھا تب بھی یہی دھمکیاں لگائی گئی تھیں اور فرض کریں اگر آئی ایس پی آر امریکی عدالت میں کیس دائر کر دیتے ہیں اور جو ان امریکی صحافیوں کی سورسی وہ اگر یہاں پر اپنے ثبوت فراہم کر دیتی ہے تو کیا ہوگا اس لیے کافی لوگ اس پر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک دھمکی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک آفیشلی طور پر آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی رد عمل جاری نہیں کیا بلکہ ایک صحافی نے کیا ہے اس معاملے کو سیریس تب لیے جائے گا جب اس پر آئی ایس پی آر خود اپنا رد عمل جاری کریں گے اور اس کے بعد فوری طور پر امریکی عدالت جائے جائے گا اور ان صحافیوں کے خلاف کیس دائر کیا جائے گا تو یہاں پر اب دیکھنا ہے کہ ایس پی آر اس پر اپنا کیا رد عمل دیتا ہے اور اس کے بعد خاص طور پر یہ جو صحافی ہیں ان کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے یہ بھی بہت اہم ہوگا